اسلام علیکم ناظرین آج ہماری ویڈیو کو عنوان ہے بلومز ٹیکسانومی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ناظرین ایڈوکیشن کے میدان میں سیکھنے کے عمل جانی لرننگ کے حوالے سے سب سے مشہور ٹیکسانومی کا نام بلوم ٹیکسانومی ہے ٹیکسانومی سے مراد مقاصد کی بنیاد پر درجہ بندی کرنا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اساتذہ کو لرننگ اور اسیسمنٹ میتھڈز جن سیکھنے اور جائزے کے طریقوں میں کامن لینگویج اور ٹارمز جنی اسطلاحات کا مہیا کرنا یہ تحقیق ٹیکسانومی آف ایڈوکیشن گولز کے نام سے ریسرچز کے ایک گروپ نے انیس سو چپن میں پیش کی تھیوری بلوم ٹیکسانومی کے نام سے اس لیے مشہور ہوئی کیونکہ اس گروپ کو ایک امریکن ایڈوکیشنل سائیکالوجسٹ بینجامن سیمیل بلوم لیڈ کر رہا تھا بینجامن بلوم نے کاغنیٹیو ڈومین کی فیلڈ میں کام کیا تھا اور ایڈوکیشنل ابجیکٹیوز جنی تعلیمی مقاصد کی کلاسیفکیشن یعنی درجہ بندی کی تعلیمی میدان سے وابستہ افراد اکثر لرننگ اسسمنٹ سیکھنے کے عمل کے جائزے کے لیے لرننگ آوٹ کامز کو بلوم ٹیکسانومی ہی کی روشنی میں متعین کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے تین ڈومینز مشہور ہیں کاغنیٹیو ڈومین یہ دماغ سے متعلقہ افعال کے لیے عقلی، ذہنی اور وقفی میدان کہلاتی ہے دوسری نمبر پر ہے ایفیکٹیو ڈومین یہ جذبات اور تاثرات کے حوالے سے عامال کے لیے ہوتی ہے یعنی استحسانی، حصیاتی اور تاثرات کا میدان ہے سائیکو موٹر ڈومین یہ عملی سرگرمیاں، مہارتیں، فنی اور حرکی کاموں کا یہ میدان ہے ہر ایک ڈومین کی مدارج ہوتے ہیں جن کو لرننگ لیولز کہا جاتا ہے تعلیمی میدان میں زیادہ تار کاغنیٹیو ڈومین ہی استعمال ہوتے ہیں ناظرین وہ مقاصد و مسائل جن کے حل کرنے کے لیے ذہنی قواہ کو استعمال ملانا پڑتا ہو وقوفی مقاصد کہلاتے ہیں اس ٹیکسانومی سے مخصوص تعلیمی مقاصد لیے جا سکتے ہیں اس میں لور لیول کاغنیٹیو سکلز کو استعمال کر کے طلبہ کے ذہن میں ہر لیول تھنکنگ کو پیدا کیا جاتا ہے بلومز ٹیکسانومی سے تعلیمی اہداف کے حضور میں صحیح سمت کے تعیون میں مدد ملتی ہے اس کی روشنی میں تعلیمی ادارے اساتذہ تعلیمی مشیر و حکام اپنی نسابی و ہم نسابی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر مقاصد کا تعیون کر سکتے ہیں بلومز ٹیکسانومی میں کاغنیٹیو ڈومین کی تعمیر و تشکیل کے چھ مراحل بیان کیے گئے مراحل کی پہلی ترطیب کچھ اس طرح ہے پہلے نمبر پر سب سے نیچے نالج ہے پھر اس سے اوپر والا درجہ کمپریہنشن ہے اس سے اوپر والا درجہ اپلیکیشن اس سے اوپر والا اینیلسس اس سے اوپر والا سینٹیسس اور چھٹے نمبر پر ایویلویشن ہے یہ وہ ترطیب ہے جو انیس سو چپن میں جو ریسرچز کے گروپ نے ٹیکسانومی پیش کرتے ہوئے بنائی تھی آئیے اب ہم تھوڑا بہت اس کی تفصیل میں جاتے ہیں پہلے نمبر پر سب سے نیچے جو لیول ہے افتدائی لیول وہ نالج کا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ معلومات کو یاد کرنا ریٹہ لگنا یہ سب سے نیچلا اور بنیادی لیول ہے یعنی آگہی اور یاد آج سے متلکہ اس مرحلے پر بچوں کو بنیادی تصورات حقائق اور معلومات صرف یاد کروائی جاتی ہیں ان کی تفصیل اور تفہیم ضروری نہیں ہوتی اس لیول کا تعلق حافظے یعنی یاد آشت سے ہے نالج لیول کے سوالات بنانے کے لیے دردزیل الفاظ عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں define label identify name order list range match memorize relate یا outline ان الفاظ کے استعمال سے سوالات بنائے جاتے ہیں ای سی سی لیول پر اگر ہم knowledge کو دیکھیں تو knowledge لیول پر حروف تحجی کی پہچان کروانا گنتی کی پہچان ہے رنگوں کی پہچان ہے body parts اور جانوروں کے نام وغیرہ یاد کرانا یا حروف تحجی اور گنتی رنگوں کے نام کو یاد کرنا اس درجے پر چیزوں کو پہچاننا اور ان کو یاد کرنا ہی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر comprehension level ہے اس لیول میں ideas یعنی خیالات اور concepts یعنی تصورات کی وضاحت کی جاتی ہے مرکزی خیالات کو ترتیب دیا جاتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے اسی عبارت کا اختصار یا تلخیص اور معلومات کی تفہیم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بچوں کا اپنی فیملی کے بارے میں بتانا یہ ایک مثال ہے comprehension کی کہانی کی کتاب پڑھ کے بچوں کا اس کے مواد کے بارے میں بتانا جو کہانیاں سنائے اور پھر بچوں سے کہے کہ جو کہانیاں سنی ہیں وہ کہانی سنائے comprehension لیول کے سوالات کے لیے مندر زیل الفاظ استعمال کی جاتے ہیں summarize explain describe express understand translate example select distinguish compare or interpret تیسرا لیول جو ہے یعنی knowledge اور comprehension کے بعد تیسرا لیول ہے application علم فہم اور مسئلے کو حل کرنے کی مہارتوں کا نئی صورتحال میں استعمال کرنے کی قابلیت کا ہونا پہلے سے موجود rules methods laws concepts principles اور theories کو استعمال کیا جاتا ہے حاصل شدہ معلومات حقائق تراکیب و قواعد کو اس جیسی کسی نئی situation یا پریشانی کو حل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے application level کے سوالات بنانے کے لیے مندر ڈیزیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں apply solve develop calculate ECC کے لیول میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سٹوڈنٹ سے شکل یا رنگ کی بنیاد پر چیزوں کو الگ کرانا یعنی کہ کچھ چیزوں کے درمیان similarities یا ان کے درمیان differences کو تلاش کرنا اور ان میں similarities کی بنیاد پر یا differences کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کرنا یا الگ کرنا کا معاینہ اور تفہیم ہو سکے information جو آپ کے پاس ہے اس کو اجزاء میں اس کو ٹکڑوں میں اسطح تقسیم کرنا کہ خیالات کی ترتیب کلیر یعنی واضح ہو سکے اور اس کے جو اجزاء ہیں information کے ان کے درمیان تعلق معلوم ہو سکے معلومات کی جانچ پرطال ان کے ایک دوسرے سے ربط یعنی تعلق محرکات یا وجوہات کی نشاندہی اور پھر ان کا نتیجہ نکالنا یہ تجزیہ یا تحلیل یا analysis کہلاتا ہے اس analysis level کے سوال بنانے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں analyze compare examine categorize differentiate organize diagram classify drive یا explain اگلے level ہمارے پاس ہے جو پانچ سانتیسز اناثر یا اجزاء کو اکٹھا کرنا تاکہ اس سے ایک مکمل نئی چیز بنائی جا سکے مزید knowledge اور skills کے لیے نئی اور تخلیقی applications کو استعمال کرنا خیالات کو مربوط کر کے نیا یا original کام کرنا سابقہ علم اور مہارتوں کو تخلیقی انداز میں استعمال کر کے منفرد مفہوم یا ساخت بنائی جائے یہ synthesis میں شامل ہوتا ہے افتدائی کلاسوں میں اگر ہم synthesis کی مثال لیں جیسے بچوں کو کہا جائے کہ اپنی گھر کی تصویر بنائیں یا سادہ سی کہانی لکھیں جس کا شروع درمیان اور اختتام ہو اس لیول کے سوالات بنانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں create construct assemble plan compose prepare develop design formulate آخری جو ہمارا مرلہ ہے وہ ہے evaluation میں جانچ کے فیصلہ یا تشخیص کی جاتی ہے معلومات کی صداقت اور میار کی جانچ کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے مواد کی قدر و قیمت اور اوصاف کو اس کو استعمال کرتے ہوئے معین criteria کو ذاتی اقدار یا رائے سے material کی judgment کی جاتی ہے اس استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس لیول کے سوالات بنانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں defend sport predict argue value or evaluate 2001 میں بلومز ٹکسانومی کو لورین انڈرسن اور ڈیویڈ کارت وال نے revise کیا اور آخری دو درجوں میں تبدیلی کی یعنی پہلے evaluation چھٹے نمبر پر تھا اور synthesis پانچویں پر انہوں نے synthesis کو چھٹے نمبر پر کر دیا اور evaluation کو پانچویں نمبر پر لے یعنی evaluation پہلے اور synthesis کو بعد میں لے آئے درجوں کے ناموں میں بھی nouns کی remember میں تبدیل کر دیا synthesis کو understand میں application کو apply میں analyzing کو analyze میں evaluation کو evaluate میں اور synthesis کو create میں تبدیل کر دیا اس طرح announce کو action ورز میں لے آئے اور یہ revision اور درجوں کو آخری دو درجے اوپر اوپر والے یعنی کہ evaluation کو چھٹے سے پیچھے نیچے لے آئے پانچویں میں پہلے لے آئے اور synthesis کو اوپر لے جا کے انہوں نے اس کا نام creation رکھ دیا یعنی جو نام انہوں نے تبدیل کی وہ اس حساب سے کر ہم دیکھیں تو جو ہیں nouns کو انہوں نے action ورز میں تبدیل کر دیا تو یہ تکسانومی کا ایک سادہ سا جائزہ اور اس کو ہم نے